اے داتا ہے وہ داتا عنیم عثمان حجبیری نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسوله النبی الامی الکریم وعلا آلہی واصحابہی وازواجہی و اہل بیتیہی و اولیاء امتیہی جماعین امہباد گنج بخش فیض عالم مظہر نور قدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رحم مات حضرت خاجہ خاجگاں خاجہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے حضور سیدی وصندی حضرت علی بن عثمان الحجبیری المعروف حضرت داتا بن بخش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ نازمیں حاضری اور اقتصاب فیض کے بعد جو یہ شعر آپ کی شان میں اور آپ کے تعارف میں پیش کیا ہے وہ چہار دانگ عالم میں حضور فیض عالم داتا بن بخش رحمت اللہ علیہ کی شخصیت مقام اور مرتبے کی تعارف کیلئے ایک بہت ہی بڑا عنوان اور ایک بہت بڑا اعزا سمجھ جاتا ہے حضور سیدی داتا بن بخش رحمت اللہ علیہ جہاں آپ کا مزار پر انوار آپ کی تعلیمات آپ کی شخصیت آپ کا روحانی فیض انوار و تجلیات ایک ہزار سال سے ایک عالم کو فیضی آپ فرما رہی ہے انہی میں آپ کی مشہور اور معروف تصنیف کشف المعجب شریف عرباب علم و حکمت کے لیے عرباب دانش کے لیے اصحاب معرفت کے لیے عرباب طریقت و تصوف کے لیے اور طالبان راہ حقیقت و شریعت کے لیے یقصان مصطفی سمجھ جاتی ہے اور اے آر وائی ٹو ٹی وی کی ہم سب کی یہ سعادت ہے کہ حضور فیض عالم داتا بن بخش رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات اور آپ کے شہدات کے اس خوبصورت انوان اور پروگرام کشف المعجب کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح میرے آپ کے سب کے جانے پہشانے علمی روحانی و فکری شخصیت محترم المقام حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب تشریف فرماؤتے ہیں اسلام علیکم محضرت ناظرین کشف المعجب شریف کے گیارمے بعد میں حضور فیض عالم داتا بن بخش رحمت اللہ علیہ نے حضرات تبا تابہین ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے چیدہ شخصیات کا ذکر کیا ہے اور آج ہم جس ہستی کے ذکر کے پاس ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دنیا انہیں امام فقہ اور علم اور حدیث کے میدان میں اولئے امام مقتداد اسلیم کرتی ہے لیکن حضرت امام شافیر رحمت اللہ علیہ کی طرح آپ کا روحانی اور طریقت کی زندگی میں جو تعارف ہے حضور فیض عالم داتا بن بخش رحمت اللہ علیہ نے اسے حضور کی امت کے سامنے پیش کیا ہے اور میری مراد اس ہستی سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں جو ایک مستقل فک اور اپنے مقلدین اور اپنے متبعین کی وجہ سے ان کی پوری دنیا میں تعارف حنبلی مسلق و مشرب کے ساتھ کی جاتی ہے ان کے ذکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حضور فیض عالم داتا بن بخش رحمت اللہ علیہ نے اپنے خاص اسلوب میں پہلے ان خوبصورت الفاظ اور عدبی الفاظ کا چناؤ کیا ہے آپ کے تعارف کے لیے اور جیسا کہ میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ وہ چند الفاظ جو حضور فیض عالم داتا بن بخش رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس شخصیت کے تعارف کے لیے وہ پوری کی پوری ان کی زندگی سوانے اور ان کی شخصیت کے جو معروف اور مشہور پہلو ہوتے ہیں ان تمام کو اپنے اندر سمو دیتی ہے چنانچہ حضور فیض عالم داتا بن بخش رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام ابو محمد احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ورحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو تعارف کیا ہے ارشاد فرمایا ہے ان میں سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ آپ شیخ سنت ہیں اور قاہر اہل بدعات ہیں آپ براہ و تقوی میں خصوصی امتعاز کے حامل ہیں حافظ الحدیث ہیں اور عرباب شرع اور اہل طریقت دونوں فریق آپ کے وجود مسعود کو اپنے لئے مبارک سمجھتے ہیں میں اپنے موزد مہمان سے گزارش کروں گا کہ یہ جو خاص لقب شیخ سنت کا استعمال ہوا ہے اس کی روشنی میں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سکر پاکستہ سماللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا شرف الانبیاء والمسلین والا آلہی و صحبہ اجمعین دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل خدسہ صدرہ العزیز و رحمہ اللہ تعالیٰ جو عیم اربا میں سے ایک ہے امام مجتہد ہیں اور امام مجتہد ان آئمہ اربا میں سے ایک ہونا یہ اتنا بڑا عزاز و شرف ہے اس کے بعد اگر کوئی فضیلت نہ بھی بیان کی جائے کوئی کمی نہیں رہتی لیکن حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل ابو عبداللہ آپ کا اسم اگرامی ہے رحمہ اللہ تعالیٰ عام طور پر کہتے ہیں احمد بن حنبل حنبل آپ کے دادا ہیں آپ کا ویسے نام ہے احمد بن محمد بن حنبل والد صاحب کا نام محمد ہے لیکن وہ محضوف ہے شہرت دادا کے نام سے زیادہ ہوگئی اس لئے آپ کے پیروکاروں کو بھی حنبلہ اور حنبلی کہا جاتا ہے رب دنیا میں آپ دیکھتے ہیں سعودی عرب سمیت ایک کثیر تعداد آپ کے مقلدین کی ہے اور آپ کے پیروکاروں کی ہے جو فق میں آپ کی تحقیق اور اجتحاد کو فالو کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے انہی میں سے حضور غوث عاظم محبوب سبحانی سیدنا شیخ سید عبدالقادر جلانی قدسہ سے روح العزیز بھی ہیں جس کے ایک مقلد کا نام حوث عاظم ہو مفتی صاحب آپ سوچیں وہ امام کیسا ہو اور جس کی مقلد و تقلید پر آپ فخر کرتے تھے اور اس کے اندر بڑے متسلک تھے حضور غوث پاک اپنی حملیت میں حضور شیخ محقق نے یہاں تک لکھ دیا کہ ہم حضور ہیں تو ہم حنفی لیکن ہم غوث پاک کی محبت کے غلبے میں حنفنبلی ہو گئے ہیں حنفنبلی ہو گئے ہیں تو غوث پاک سمجھ لیں کہ اس سے اندازہ جالے ہیں کہ وہ فنا تھے امام احمد بن حمد رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور پھر آپ کی شخصیت کا یہ پہلو آپ کا امام اہل سنت ہونا پہلی بار یہ لفظ یہ ٹائٹل یہ لقب اس امت میں جس ہستی کے نام کے ساتھ استعمال ہوا ہے وہ حضرت امام احمد آپ کا لقب ہے امام اہل سنت اس لئے حضور دعاتہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ لقب لائے شیخ سنت کا مطلب شیخ اہل سنت اب کیا ہوا شیخ اہل سنت کیوں سنت سے تمسک اتنا تھا سنت کی حفاظت کا پاس اتنا تھا کہ ہم جس مسند پہ ہیں صرف خود ہی نہیں پوری امت کی ڈیوٹی پہ ہیں اور پہرے پہ ہیں اور اقائد کے تحفظ کے لیے سنت سے تمسک نہ گزیر ہے سنن دارمی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ صحابہ اکرام کو آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا فرمایا ایک وقت آئے گا تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے اور وہ کہیں گے ہم اہلِ قرآن ہیں فَخُزُوْهُمْ بِسْسُنَنِ فرمایا تم سنت سے پکڑنا ان کو سنت سے ان کی گرفت کرنا سنت سے ان کا مواخضہ کرنا اور سنت سے ان کا احتساب کرنا سنت اتنی مرکزیت رکھتی ہے ہمارے دین کے اندر اور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی بطور مقتدع کے اور بطور امام کے اور بطور مطع مطلق کے اس میں مرکزیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کی آپ کی سنت اور آپ کی حدیث آپ کے فرمان آپ کے اقوال آپ کا عثمہ حسنہ جو آپ سے آگے آیا جس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے خود فرما دیا لَا يُؤْمِنُوا آَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَنْ لِمَا جَيْتُبِي کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اپنی خواہش اس کی مرضی اس کا مزاج میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے وہ سنت ہے تو شیخِ سنت اور شیخِ اہلِ سنت کہنے کی ایک وجہ تو یہ کہ آپ نے اپنی کل زندگی خدمتِ سنت میں بسر کی مفتی صاحب ایک ہے سنت پہ عمل کرنا ایک ہے سنت کی خدمت میں یہ ہے اہلِ سنت کی ڈیوٹی تو جو اللہ حضرت نے کہا تا عبد اہلِ سنت پہ اللہ علیہ وسلم وہ اس لیے ہے بے عذاب و عطاب و حساب و کتاب اگر اس سے فیض لینا ہے تو انہمہ کی پھر دیکھیں سیرت پڑھ کے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایک تین لاکھ احادیث کے حافظ ہیں اور آپ کے شاگردوں میں امام بخاری امام مسلم امام شعفی امام علی بن مدینی یاہیہ بن سید القطان رحمہ اللہ اور بڑے بڑے نام ہیں مسند احمد بن حنبل کو دیکھ لیں تو حدیث کا زخیم ترین زخیرہ جو آپ کے بحاف پر امت کے پاس آیا جس میں تقریباً چالیس اغارہ حدیث ہیں تو علمِ حدیث میں بھی کام کیا علمِ فقہ میں درجہ اجتحاد پہ تھے لوگ آگے فالو کرتے تھے پڑھتے تھے سمجھتے تھے تو آپ نے کیا کیا پہلے سنت کو جمع کیا علمی سطح پر پھر اس پر عمل کا احتمام فرمایا پھر اس کے تحفظ کی ڈیوٹی دی عقیدے کے محاصل جب بھی کسی شخص کو کسی فرقے کو کسی جماعت کو کسی نظام کو دبستان کو دیکھا کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے تقرار آئے تو آپ شہر جرار بن کے کھڑے ہو سبھانا سٹینڈ لیا اس پر حالانکہ طبیعت میں بڑا اجتتہ درویشی تھی فقر تھا آجزی تھی عبادت گزاری تھی لیکن غیرت سنت اس درجہ کی تھی کہ اس وقت لگتا تھا کہ دنیا میں امام احمد بن حنبل سے بڑا شجاہ دلیر اور بہادر شخص کوئی نہیں ہے اور یہ بڑے بڑوں نے دیکھا پھر وہ منظر جس کا ذکر آگے آئے گا کہ آپ کی استقامت اور آپ کا تسلب دینی اور عقیدے میں آپ کی پختگی اور مسئلہ خلق قرآن پہ جو آپ نے سٹینڈ لیا ہے پوری امت قیامت تک آپ کے رہین منت ہے اور رہے گی اور آپ کی احسان مند رہے گی کہ آپ نے پوری امت کو بچایا ہے مسئلہ خلق قرآن بہت بڑا مسئلہ اس امت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ کہ پوری سرکاری سرپرستی حاصل ہے اور سرپرستی بھی سلطنت اباسیہ کی ہے معمون رشید جیسا بندہ اس کو ہیڈ کر رہا ہے اور پورا فرقہ مہتزلہ اہل اعتزال جو آج بھی موڈرن شیپ میں ہمارے درمیان ہمارے ساتھ اردگرد موجود ہیں یہ جو پوائنٹ آؤٹ کر دیا حضور داتا گنجبق سیدن علی بن اسبان الحجویری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کاش اس نکتے کو آج کی دنیا سمجھ لے تو اتقادی ہر فتنہ آپ کے لئے یوں آئینہ ہو جائے گا سامنے آئے گا کہ آپ کے اردگرد کون کون شخص ہے کون کون لیڈنگ پوائنٹ کا بندہ ہے جو عقیدے کے محاذ پر خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے حضرت امام محمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پورے پورے اس منظر کو اگر سامنے اس کی سیرت کے اس پہلو کو اپنی نظر میں لے آئیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ امت کے ان پیشواؤں نے ان آئمہ اور علماء نے جو درجہ اجتہاد پہ تھے کتنی بڑی ڈیوٹی اور ذمہ داری نبائی ہے اور استقامت کا کیسا مظہرہ کیا ہے کہ اہلِ طریقت اور صوفیاء بھی مبارک سمجھنے لگے دوسرا لقب جو حضور فیضہ عالم داتا بن مخصرہ محمد اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے آپ کے تعارف میں قاہرِ اہلِ بدات یہ بھی ایک الگ پورا بلکہ اس کی دوسری سائل ہے اس کی دوسری جو کیونکہ شیخِ اہلِ سنت کے لیے انٹی بدت ہونا شرط ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں میں اہلِ سنت ہیں 24 گھنٹے بدتوں میں مبتلا ہوں اور بدتوں سے آپ کو محبت ہو اور بدتوں کا آپ دفاع کرنے لگے ہوں اس کی گنجائش سنت اور بدت اس کی زد ہے اور یہ مفتی صاحب میں ارز کر دوں یہ جو قاہرِ اہلِ بدت فرمایا نا یہ بدت اعتقادی ہے یہ عملی بدت کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ وہ اس سے پہت اشد ہے بہت اشد ہے بدت جو عملی ہے اس میں آپ کے عمال کو خطرہ ہوتا ہے اس میں آپ کے ایمان کو اور اس کے ساتھ جو قاہر کے لفظ میں یہ قاہر کا لفظ بتا رہے کہ اس میں شدت کتنی چاہیے تو حدیث میں ہے نا کہ جس شخص نے اہلِ بدت کا اکرام کیا گویا اس نے اپنا پورا دین ڈھا دیا تو بدت پہ شدت پہ بھی اتنی ہی چاہیے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی آپ شیرت پہ آج کل اگر چاہیے یہ تعارف کی بات ہے ہمارے دائیں بائیں اس اثر حاضر میں خصوصی طور پہ بہت ساری ایسے امور کہ جو یا تو سنت سے ہیں یا پھر زیادہ سے زیادہ جب ہم اس کو تقشیم کرتے ہیں تو بدت حسنہ میں سے لیکن انہیں امت کے لیے یعنی بدت دلالت اور گمراہی کے طور پہ اسے انٹڈیوز کروایا جاتا ہے صحیح ہے بڑا ایک اہم موضوع ہے اگرچہ کیونکہ لفظ استعمال ہوا ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ اس پر ہم ضرور بات کریں اور اپنے ناظرین کو کچھ تھوڑی سی اس بارے میں ہم اوینس دینے کی کوشش کریں کہ وہ اس لفظ کے ساتھ جو ایک پراپو گنڈا کی پوزیشن ہے ہم اس پر تھوڑی بات کریں موضوع ناظرین اور یہ بڑی سمجھنے والی اور بڑی باریک سی بات ہے لیکن انشاءاللہ حضور فیض عالم داتا کنجبخشل مطلعہ علیہ کے فیضان کرم سے بڑے سہل اور بڑے آسان انداز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے سٹے ویدس ویلکم بیک موضوع ناظرین پروگرام کشف المعجوب اور ذکر حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل جو امام احمد بن حنبل کے نام سے معروف ہیں ان کا ذکر حضور فیض عالم داتا کنجبخشل مطلعہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں آپ سن رہے ہیں اور بریک پر جانے سے پہلے جو حضور فیض عالم رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل کے لیے خاص پہچان اور ٹائٹل انمان لقب کا ارشاد فرمایا قاہرے آہلِ بدعات اس کی تشریح آپ نے سماعت کی اور اس میں میں نے ایک سوال اپنے موزز مہمان کی خدمت میں چھوڑا تھا کہ تھوڑی سی وضاحت بدعات کی میں سمجھتا ہوں علمی اور سہل انداز میں کر دی جائے تاکہ ہم اس کو سمجھ بھی سکیں اور ہر وہ لفظ کے جو بہت جگہ تو سنت ہوتا ہے وہ قام اور اس کے لیے اصل میں بات یہ ہے مستی صاحب یہاں جس تناظر میں آیا یہ لفظ وہ مضموم معنوں میں آیا ہے بیدت جو ہے بیدت اعتقادی کی جب بات ہوگی تو پھر کاہر اہل بیدت ہونا بے حد ضروری ہے اور ایمانی تقاضہ ہے اور صحابہ اکرام علیہم وردوان اس معاملے میں انتہائی کانشیس تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ الاقتصاد بسنت خیر من الاجتحاد فی البدہ کہ آپ اگر سنت پر بڑے توازن کے ساتھ چلیں اور بڑی تخفیف کے ساتھ چلیں تو وہ بدت میں بہت زیادہ کوشش کرنے سے بہتر آپ پورا اپنی توانائیاں اور انرجی لگا دیں کہ ایسے عمل پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے وہ اچھا عمل ہے سنت نہیں ہے اس کی نسبت آپ کیا کریں جو سنت ہے اپنی تھوڑی ایفرٹ اس پہ لگا دیجئے تو آپ کو عجر اور ریزلٹ اور برکت اور سواف زیادہ حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفیسانی رضی اللہ جو اس میدان کے امام ہیں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دوپہر کو سنت کی نیت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زکاة کا ایک پیسہ ادا کر دے جو فرض ہے تو وہ غیر زکاة کے نفلی صدقات تو خیرات سے خرب ہونا بہتر سبحانہ مثال کے طور پہ ایک بندے نے زکاة نہیں دی اس نے سود ایک پکا کے بانٹ دی وہ بیکار ہو جایا بہتر تھا بہتر تھا تو ایک سو روپیہ ایک روپیہ آزاد جتنی اس کی سکات بنتی نہیں وہ ادا کر دے کیونکہ وہ ڈیو ہے وہ فرض ہے تو یہ جو حضور داتا گنجبخش علی حجویری رحمہ اللہ کی کانشیس نیس یہاں چھلک رہی ہے نا وہ بھی دیکھنے والی ہے کہ جو اپنے ممدوہین کا تذکرہ لاتا ہے اور کہتا ہے وہ کہہ رہی اہل بیدت ہے وہ خود عاشق بیدت کیسے ہو سکتا اور خود عاشق اہل بیدت کیسے ہوسکتا صاحب کشف المحجوب کا مزاج و مشرب بھی اس میں جھلک رہا ہے اور سمجھنا کہ جنہ وہ آئیڈلائز کر رہے ہیں حضور عاشق اگنج بکش علی رحمت اللہ وہ خود کیسے کہتے شرق و بدت ہوں اس لئے ان کے بحاف پر جو لوگ حضور عاشق صاحب کے ماننے والے انہیں بھی سمجھنا ہے کہ ہم نے بدت و سنت میں فرق کیسے کرنا ہے بدت سے کیسے بچنا ہے اہل بدت سے کیسے بچنا ہے اور سنت کا التظام احتمام کیسے کرنا ہے مشکات میں حدیث پاک ہے کتاب العلم میں غالبا نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے کہ جب کوئی قوم ایک نئی بدت اجاد کرتی ہے تو اللہ بطور سزا ان میں سے سنت کو اٹھا لیتا رفع سنت ہو جاتا اس ماحول سے مارت اور ہزار تاویر لیں اور عذر گھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے مفتی صاحب یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اور کشف المحجوب سب سے پہلے ایڈریس کرتی ہے مذہبی طبقے کو سب سے پہلے صوفیاء کو پھر علماء کو پھر عمر اور پھر عوام تو ہمیں یہاں سے اپنا حصہ بھی جو حضور داد صاحب کا لنگر محجوب کے دسترخان پر پڑھے ہو بیدت حسنہ سنت کے مقابلے میں ہو بیدت حسنہ ہمیشہ بیدت عملی کے زمرے میں آئے گی بیدت اتقادی میں حسنہ ہے ہی نہیں تو یہاں جو موضوع ہے وہ بیدت حضور امام احمد بن حنبل رضی اللہ نے چونکہ امام اہل سنت کی نمائندگی ریپریزنٹ کر رہے ہیں ان کو پوری قوم دیکھ رہی تھی اس وقت پورا عالم اسلام دیکھ رہا تھا کیا فرماتے کیا کہتے اور ان کا فتوہ کس پہ دیت کیونکہ فتوہ کے لیے جبر ہو رہا تھا نا کہ جناب ویریفائی کر دیں آپ اس کی تصدیق کر دیں کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے مسئلہ خلق قرآن اسی لئے اس کو کہا جاتا ہے کہ پورا ایک سکول آف تھارڈ وجود میں آیا جس کی سرپرستی کر رہا تھا مامون رشید حرون رشید کا بیٹا سلطنت اباسیہ کا فرما خود بہت بڑا عالم اس کو مہت از اللہ نے ٹرپ کیا اور قائل کر لیا اپنے عقائد پر اب یہ مہت از اللہ جو ہیں تھوڑا سا اس پر ایک دو جملے کہہ دوں یہ اس امت کی موڈرن ترین اپروچ رکھنے والا ایک طبقہ تھا جو قرآن و سنت میں تاویل کرتا تھا بڑی لوجک و منطق سے دلیل دیتا تھا اور لوگوں کو قائل کر لات ان میں دو خوبیاں بہت بڑی تھی ایک تو دلیل کے بڑے ماہر تھے اور دلائل دینے کے اور دوسرے بلا کے خطیب تھے لفاظی تھی اور مناظر تھے یہ دو چیزوں سے انہوں نے اور اس وقت پبلک میں بھی اس چیز کی بہت زیادہ جو ہے ایک طرح کی شہرت مقبولیت تھی اور لوگ اس کو بہت پسند کرتے تھے اس چیز کو سو بادشاہ نے بھی اس عقیدے کو اختیار کر لیا تھا اور انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا تھا جس کے ساتھ ہزاروں فتنے جڑے ہوئے تھے اسے ایک فتنے کے ساتھ وہ یہ تھا کہ قرآن یہ غیر مخلوق نہیں ہے مخلوق ہے ماذا اللہ قرآن پاک کلام الہی کلام اللہ کو صفت الہی کو جو کلام قدیم ہے انہوں نے مخلوق قرار دینے پر زور دیا اور اسرار کیا اور اس میں جو یہ عقیدہ رائج ہو جاتا کہ قرآن مخلوق ہے تو مفتی صاحب آج بتا نہیں یہ پروگرام ہو رہا ہوتا کہ نہ لہو لحافظون کی جو قطعی مس ہے امام احمد رحمہ کی صورت میں عملی تفسیر بن کے اور اس شکل میں اس نے ظہور کیا ہے اور میں سمجھتا آپ کی زندگی کا یہ اتنا بڑا کری رکھ ہے کہ باقی سارے فضائل اس پر ہم وزیب تفصیل سے آگے انشاءاللہ بات کریں گے حضور فیض عالم داتا کج مخش رحمت اللہ تعالی نے حضرت امام احمد بن حنبل کے لیے ایک اول لفظ حافظ حدیث کا حدیث سبحان اچھا ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ حدیث کے میدان میں جب ہم حافظ حدیث کہتے ہیں اس سے مراد کون سال حافظ حدیث جو ہے یہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے ایک لاکھ حدیث زبانی یاد ہو سنت کے ساتھ احوال رجال اور رواعت کے ساتھ اور اس کے علل کے ساتھ اور اس کے اندر کوئی خفی ہے راویوں کے احوال سارے کے سارے معلوم ہوں بچپن سے لے گئے وفات تک اس راوی کے احوال کو جانتا ہو ایک لاکھ حدیث میں مفتی صاحب سمجھ لیجی اگر ایک حدیث کی سند میں پانچ راوی ہوں چلیے ہم درمیانہ وہ عدد رکھ دیں تو آپ سوچ یہ پانچ لاکھ لوگوں کے احوال کو ایک بندے نے یاد رکھنا ہے اس کی علمی حیثیت کو بھی یاد رکھنا ہے اور اس میں اتنی باریکی ہے کس عمر کے حصے میں اس کا حافظہ قوی تھا اور عمر کے حصے میں اس کا حافظہ ضعیف ہو گیا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ جو اس کے بعد اس نے حدیث ربایت کی ہوگی اس کو اور طرح سے دیکھا ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں حدیث سائنسز اور علم اسماع الرجال علم اصول حدیث یہ لوگ اس کے بانی ہیں پائنئرز آگے شگرد ایسے دیئے ایک شگرد پورا ایک نظام ہے امام بخاری امام مسلم نسائی اور جب امام صاحب کی جلالت شان یہ تھی کہ جب آپ حدیث پاک کا درس دے رہے ہوتے تھے تو یہ جتنے جو میں نام لے رہا ہوں اس صف کے سارے شگرد عدب میں بیٹھتے نہیں تھے اللہ حکم آپ نے کے عدب میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں تو حدیث والے کی شان کیا ہوگی ان کی نظر سبحان اللہ اور اسی میں جو آگے نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت امام حمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی کو عرباب شرع اور اہل طریقت دونوں جو دونوں جہیں وہ اپنے لئے مبارک مانتے ہیں اچھا میں دو تن نام دے دوں اہل طریقت بشر حافی حضرت حارث محاسبی رحم اللہ تعالی اور ان کے معصر بڑے اور طریقے صوفیات جن کے ساتھ آپ کی مجلس صحبت رہی جنہوں نے جو خود آئمہ ہیں طریقت و تصفوف کے انہوں نے آپ کی عظمت روحانی کو ماننا بڑا منفرد عارفوں کا ماننا شاگر تو کہتے ہیں معاصر اور افا کا کہنا کہ یہ عالم بہت بڑا صوفی ہے اور پھر کشف محجوب کیتنی بڑی گواہی اور ایوڈینس ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں ان آئمہ جو ہمارے اسلاف ہیں یہ نرے خوشک ملہ نہیں تھے سب اہل روحانیت سب اہل معرفت تھے والد بات ہے کہ میدان کون سا ہے کام اور خدمت کون سا امام شای اندر اعتاد ہیں انٹرنلی اعتاد ہیں اور ایکسٹرنلی امام مجتحد اور کام و خدمت یہ جامعیت جو ہمارے بزرگوں کی ہے آج ہمارے رئیے بہت بڑا سوالی یا نشان ہے مفتی صاح ہم سمجھتے ہیں جامعیہ سے سند فراغت اور دستار خلیل بس ختم ہو گیا تو وہ تو جاتے تھے کسی بشر حافی کے پاس سیدنا امام محمد بن حنبل ایسے مبارک نہیں تھے جب اتنا بڑا امام ہے کہ پوری امت اس کے ایک کول پر کٹ مرنے کو تیار ہے وہ جائے کسی درویش ننگے پاؤ پھرنے والے بشر حافی کی مجلس میں اور دو زانوں بیٹھے سبان سبان اللہ اور شگرد کہیں کہ حضور آپ کیوں جاتے ہیں اس درویش کو آپ کے پاس آنا چاہیے تو جواب دیکھئے مفتی صاحب امام کیا دیا فرمایا بیٹا ٹھیک ہے قرآن میں اس سے زیادہ جانتا ہوں حدیث اس سے زیادہ جانتا ہوں لیکن قرآن والے کو وہ مجھ سے زیادہ جانتا سبان اللہ کے احکام ہو سکتے مجھے زیادہ یاد ہوں لیکن اللہ اسے زیادہ یاد ہے اس لئے مجھ سے جا پوچھتا ہوں کہ حدث نہیں رب سبحان اللہ کہ کوئی رب کی بات سناوگ اللہ کی بات تم سناوگ بہت تمہارا ڈریکٹ رابطہ ہے حضرت امام محمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ جو یقیناً آپ نے جیسے سماعت کیا ہے علم حدیث میں اور خدمت حدیث میں حضور علیہ اسلام کے امت کے محدثین مزید انشاءاللہ آپ کا ذکر کشف المعجوب شریف کی الفاظ اور اس کی آئینے میں سننے کی سعادت حاصل کریں لیکن ایک حضرت ناظرین پروگرام کشف المعجوب اور ذکر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا بریک پر جانے سے پہلے ہم حضور فیض عالم داتا گنج بخ اللہ علی کے الفاظ کے آئینے میں جو القابات آپ نے اشارت فرمائے ہیں اس میں ہم حضور حضرت امام محمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر کچھ بات کر رہے تھے جس میں سنت حدیث پاک اور بدت کے لیے قاہر و قاتے ہونے کی شمار وہ اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں اور حل طریقت جیسا کہ حضرت سری سقطی حضرت معروف کرخی حضرت زنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ اجمائین اور یہ سارے اور اس کے بعد ان کے تلامزہ وہ اپنے اس تصبف و طریقت کے میدان میں آپ کو اپنے لیے باعث سے برکت سمجھتے ہیں اور ایک اور بات جو حضور فیض عالم داتا گنبخ رحمت اللہ تعالی نے آپ کے لیے ارشاعت فرمائی کرامت ہیں آپ کی بہت مشہور ہیں اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے لیکن آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی جو فراست ہے خصوصی ایک وصف میرے نور میں سے ایک نور ہے جو اللہ مومن کے دل میں رکھتا ہے مومن کے سینے کے اندر رکھ دیتا ہے آپ دیکھیں گے صوفیہ کے احوال میں زیادہ تر کشف کا لفظ آئے گا مکاشفہ کا لفظ آئے گا مشاہدہ کا لفظ آئے گا الہام کا لفظ آئے گا یہ ایک پہلو ہے اس فراست کا سب سے پہلا کمال یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ورود آپ کی ذات پر ہو رہا ہے آپ اس کی ٹرانسپرینسی کے قابل ہو جاتے ہیں آپ اس کی فلٹریشن کے قابل ہو جاتے ہیں تراش خراش کر کہ اس میں کوئی امیزش تو نہیں دائیں بائیں سے میرے نفس کی شیطان کی کوئی وسوس سب سے پہلے تو آپ خود آپ سیکیور ہو جاتے ہیں وہ ہنی طور پہ فراست پہلا کام یہ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کی تحفظ ہو رہا دوسرا یہ جتنے میں نے نام لیے ساری ترم ترم تصور کی اس میں سب سے سیکیور ترین حالت فراست کی اس پر صوفیہ کا اتفاق ہے امام کشاری رحم اللہ نے اس پر لکھا ہے آیات للمتوسیمین جو آیا ہے وہ متفرسین اہل فراست قرآن پاہ اللہ نے فرما رہا ہے فراست ایک ایسا ملکہ ہے جس کے ہوتے ہوئے آپ حق کو باطل کی پہچان نہایت سہولت سے کر لیتے ہیں آسانی سے کر لیتے ہیں پھر لوگوں کے حوال بھی آسانی سے آپ کو معلوم ہو جاتے ہیں اور اس کا سب سے جو مجھے مزیدار پہلو مجھے لگتا ہے ذاتی وہ ہے کہ یہ محفوظ ترین ہے یعنی باقیوں میں امیزش کا امکان رہتا ہے یہ یقینی اس کے بارے میں حضرات باقیوں میں ہمیشہ امکان ہے صاحب ہو سکتا ہے حلطی ہو سکتی ہے دوسرا بھی پہلو نکل سکتا ہے لیکن اس میں یقین کا درجہ بہت 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 کیونکہ یہ قرآن و حدیث سے ریکمینڈ ہے یہ مقام قرآن سے بھی اور حدیث میں فراست المومن فننہ وینظر بن نور اللہ اس پر پھر صوفیاء نے بڑا تفصیل سے کلام فرمایا فراست کے حوالے سے لیکن حضرت امام احمد بن حنبل کا کمال یہ دیکھئے کہ انہوں نے اپنے ہر روحانی مرتبے کو اور اپنے احوال باطنی کو شریعت کے تحفظ میں صرف کر اللہ تبارک بطالہ کا دیدار بھی آپ جو نصیب ہوا دیدار الہی وہ بھی اسی استقامت کے فیض سے جس وقت آپ پر یہ تشدد شروع ہوا اور یہ ڈیمانڈ آئی اور مطالبہ آیا اور آپ نے اس تکلیف کو برداشت کیا مفتی صاحب یقین کریں کہ اس بار یہ پڑھتے ہوئے بڑی مشکل میں نے اپنے آپ کو کابو کیا تو بڑی ایک رکت کی کیفیت تاری ہوئی جب میں نے یہ بات پڑی ذات باری تعالی کا دیدار ہوا اور ایک کرامت کا ظہور تو اسی وقت ہوا جب آپ کو کوڑے مارے جا رہے تھے قرآن مخلوق ہے غیر مخلوق نہیں ہے تو جو جسم سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے وہ کٹ گیا ازار اس بے کسی کے عالم میں امام احمد بن حمبل رحمہ اللہ نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک تیسرا ہاتھ کوڑے مارنے والے نے بھی دیکھا اور لوگوں نے بھی دیکھا غیب سے نمودار ہوا اور آپ کے کمر بند کو بند اللہ یہ اللہ تبارک وطال اپنے دوستوں کی اس طرح عزت رکھتا ہے آپ حضرت سیدنا امام محمد بن حمبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا بہت ہی عذیت ناک دور تھا تکلیف دیت ترین دور تھا کہ کوڑے سارا دن مارے جاتے گوشت گرنے لگ جاتا تھا خون بہتا تھا اور تکلیف ہوتی تھی ایک چور تھا امام محمد بن حمبل اس کے لئے بڑی رحمت کی دعائیں مانگا کرتے تھے کسی نے پوچھا تو آپ فرماتے ہیں اس کا مجھ پہ بڑا احسان ہے اس پورے تکلیف میں جو میں استقامت سے گزرا ہوں اس کے جملے سے گزرا ہوں فرماتے ہیں جب مجھے کوڑے مارے جا رہے تھے تو وہ میرے پاس آیا اب حیسم ایار اس کا نام تھا احمد بن حنبل تم حق پہ ہو کے باطل پہ میں حق پہ ہوں اس نے کہ میں جھوٹ کے لئے اٹھارہ ہزار کوڑے کھائے تھے اور میں نے چوری مانی نہیں تھی تم تو اللہ اور رسول اور دین کے لئے حق پہ کھڑے ہو تو خبردار کہیں ڈگمگا نہ جانا تو کہتے ہیں جب مجھے کوڑا پڑتا تھا تو اس تکلیف میں چیخنے کی بجائے وہ مجھے اب الحیسم یار یاد آجاتا تھا کہ جب وہ چوری کر جرم نہیں مانا 15000 کوڑے کھا گیا تو احمد بن حنبل تو اپنے رب کے لئے اور اس کے کلام کی عزت و ناموس کے دفاع کے لئے تو پھر کہتے ہیں میں ضبط کرتا اور اس تکلیف کو برداشت کرتا تھا اور ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ حضرت اس میں ظاہر ایک بڑا حضور فیض عالم داتا گن وقت اللہ نے اس پورے واقعہ کے وصے منظر کو آپ نے خود ذکر کیا ہے اور دو چیزیں آپ نے ذکر کیا ایک تو یہ فرمایا کہ بعض لوگوں نے یہ یعنی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے اور آپ نے خود بزاعت کر دی کہ یہ خیال غلط ہے اور آپ کے جو اقائد ہیں اور اصول دین و مذہب میں فرقہ مشبہ جو ہیں اس کے ساتھ آپ کا تعلق تھا اہل تشبیح اور اس کے بارے میں یہ موتزلہ کی مخالف تھے تین فرقے تھے اس وقت بڑے معروف ایک مشبہ اور مجسم اور یہ مفتی صاحب داتا صاحب کا لنگر پیش کر رہا ہوں میں یہ ابھی بھی ہیں داتا صاحب کے احسانات کو سمجھیں انہوں نے کیا ہزار سال کی رہنمائی دی ہے مشبہ فرقہ کیا ہے جو ذات باری تعالی کے لئے تشبیح کا قائل قرآن کہہ رہا ہے یہاں ایسے فرقے بن گئے کہ انہوں نے اللہ تبارک وطالعہ کے فیل سے اللہ تبارک وطالعہ کے کلام سے اور یہ جو مخلوق کہنے کا مقصد جیسے میں نے کہا اس سے ہزاروں فتنیں جڑے ہوئے تھے اگر ایک قرآن کو مخلوق مان لیا جاتا تو یہ باقی ساری چیزیں خود بخود ثابت ہو جاتی پھر انہیں دلائل نہ دینے پڑتے مناظریں نہ کرنے پڑتے لیکن امام صاحب ڈٹ گئے کہ قرآن کیا ہے ان سب کا بطلان خود بطلان قرآن کیا ہے ہمارا عقیدہ علی سنت کا ہے القرآن کلام اللہ وغیر مخلوق قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام صفت ہے ذات باری تعالی کی تو ذات باری تعالی کی صفت ذات باری تعالی کی مخلوق نہیں ہوتی نہ ہو سکتی یہ پھر یہ کلام قدیم ہے منزل من اللہ ہے ذات باری تعالی کی طرف سے ذات رسالت محمد مصطفی پر نازل ہونے والا عربی مبین میں اللہ کا کلام جو غیر مخلوق اب مجسمہ کی مشبہ کی سپورٹ کیا چیزیں کر رہی تھی کہ قرآن پاک کے اندر کچھ ایسی آیات تھیں جن کو وہ پڑھ کے یہ ثابت کر سکتے تھے کہ اللہ تعالی کی مازلہ ہاتھ ایسے ہیں اللہ تعالی کی پنڈلی ہے اللہ تعالی کی آنکھیں ہیں اللہ تعالی کے کان ہیں وہ آزا کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے اور اپنے عمال کو اللہ کے عمال سے تشبیع دے کر اس کا جواز ثابت کرنا چاہ مجسمہ فرقہ تو بالکل ہی تجسیم کا قائل تھا اللہ رب اللہ کا جسم ہے اچھا بالکل ایسے جیسے ہمارے جسم ہوتے اللہ کے ہاتھ ہیں اللہ اسی طرح یہ امام محمد بن حنبل رحم اللہ تعالی وہ ہستی ہیں کہ ایک شخص آیا اس نے کہا جی اس کا کیا مطلب ہے تو امام محمد بن حنبل نے فرمایا پہلی بات تو یہ کہ اس پر سوال کرنا بیدت ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے جڑ سے ہی پکڑ لیا پکڑ لیا تیسری بات فرمائی کہ اس کا وہ مانا جو اللہ کے علم میں اس پر ایمان لانا فرض ہے کیا ہوا یہ آیات متشابہات ہیں اور متشابہات کے بارے میں ہمیں منع کر دیا تو یہ مشبہہ کیا تھے آیات متشابہات کو لے کر ان کو محکمات بنا کے پیش کرتے تھے اور اسے اپنی مرضی کے اقائد لوگوں کے سامنے رکھ مشبہ مجسمہ اور معتاصلہ معزز ناظرین وقت کیونکہ بڑا ہوتا ہے اور ہم اپنے اس پروگرام اور اس نقطہ عروج پر وقتی طور پر اختتام پذیر کر رہے ہیں ان باطل تین فرقوں کی طرف اشارہ اور عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ذکر اور اس کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کی حفاظت کے لیے اور استقامت کے ساتھ عظیمت کے ساتھ جو اللہ تعالی نے آپ انتخاب فرمایا اور اس انتخاب اور خاص طور پر قرآن پاک کے مخلوق ہونے کا جو عقیدہ وہاں ظاہر ہوا تو آپ نے اس کا بطلان فرمایا اس کے لیے جو قربانی دی اور اس کے لیے جو اللہ رب العزت نے آپ کو استقامت عطا فرمائی کچھ اجمالی سا ذکر آپ نے سنا ہے انشاءاللہ ازیز اگلے پروگرام میں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ان کی خدمات اور ان کا تعارف خاص طور پر اس خاص سناریو میں آپ کی خدمت مرز کرنے کی جسارت حاصل کریں حضرت آپ کا بہت شکریہ اور معزز ناظرین حضور فیض عالم داتا کنج بخش رحمت اللہ تعالی کی یہ ایک فکری بات ہے جو پہلے بھی میں نے ارز کی وہ شخصیات جو دنیا میں اہل علم میں اور اہل کی امت پر اور آنے والی سارے علماء طلباء اور محدثین مفسرین پر کرم فرمایا کہ ان ہستیوں کے وہ روحانی پہلو امت کو عطا کر دیئے ہیں جو ان کی شخصیت کا درخشندہ باب ہیں جن کے ذکر کے بغیر شاید ان کی شخصیت مکمل نہ ہو سکتی ان میں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی آنو کا ذکر پاک موزز ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنا اپنوں کا دائیں بائیں سب کو بہت خیال رکھیں اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علی عثمان حجویری بابا تنجل بائے یزدان علی عثمان حجویری بہار گلشن ایمان علی عثمان حجویری